دخوابات بدین میں ٹنڈو باغو کے دو وارڈس کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سچ نیوز نے حاصل کر لیا ہے وارڈ نمبر پاش پر پی بس پارڈی کے کونسلر کے نشست پر راجہ سوحیل محمد دو سو پینتیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور ادھر کند کورٹ میں میونسیبل کمیٹی وارڈ نمبر دو کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پی بس پارڈی کے امیدوار اسغر علی خوصوٹ ساتس اناسی ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچ سمیسن کے چھبیس اسلاب میں زمنی بداتی دخوابات بدین میں ٹنڈو باغو کی دو وارڈس کی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سچ نیوز نے حاصل کر لیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچ سمیسن کے چھبیس اسلاب میں زمنی بداتی دخوابات بدین میں ٹنڈو باغو کے دو وارڈس کی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سچ نیوز نے حاصل کر لیا ہے وارڈ نمبر پانچ پر پی بس پارڈی کے کونسٹر کی نشیس پر آجہ سوہل میمن دو سو پیندیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے ادھر کند کورٹ میں میونسیبل کمیٹی وارڈ نمبر دو کی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پی بس پارڈی کے امیدوار اسغر علی خوصو سات سو اناسی ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں کراچ سمیسن کے چھبیس اسلاب میں زمنی بداتی دخوابات بدین میں ٹنڈو باغو کے دو وارڈس کی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سچ نیوز نے حاصل کر لیا ہے وارڈ نمبر پاس پر پی بس پارڈی کے کونسٹر کے نشیس پر آجہ سوہل میمن دو سو پیندیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ادھر کنکوڈ میں مینسپل کمیٹی وارڈ نمبر دو کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پی بس پارڈی کے امیدوار اسغر علی خوصو سات سو اناسی ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے چلیں کہ گراچ سمیسن کے چھبیس ازلا میں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کا سسرا جاری ہے سچ نیوز نے یہ نتائج حاصل کر لی ہے آپ کو بتا رہے ہیں ڈنڈو باغو سے متعلق بھی اور کنکوڈ کے نتائج سے متعلق بھی آپ کو بتائیں کہ گراچ سمیسن کے چھبیس ازلا میں زمنی بلداتی انتخابات غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سسلا شروع ہے کراچی قرنگی ڈگری کالیج یونکونسٹر نمبر آٹھ پولنگ سٹیشن نمبر پانچ لانڈی ٹاؤن کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ سامنے آگیا ہے جماعت اسلامی کے امیدوار سٹھ سٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں پی ٹی آئی تیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں